السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ویورز امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ نیک کا بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن شیئر کروں گی تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ والا بارڈر شرٹ کی سائٹ سے اترا تھا تو اس بارڈر میں سے ہم نے اتنا حصہ استعمال کرتے ہوئے نیک ڈیزائن ریڈی کرنا ہے یہ اس طرح سے میں نے اس بارڈر سے پٹی ریڈی کی ہے یہ جو کپڑے کے اوپر پیسٹنگ پیپر ہے یہ ایک انچ سے دو سو تر کم ہے اس کو ہم نے کپڑے پر پیسٹ کر لکے دونوں سائٹ سے فولڈ کر لیا ہے اس پٹی کی لمبائی ہے اٹھائیس انچز یہ لیس ہم نے پٹی کے نیچے رکھ کے اٹیچ کرنی ہے ڈریک سلائی کی بجائے ہم یو ایچ ہیو کے ساتھ اس کو پیسٹ کر لیں گے اس لیے اس کو ہم پٹی کے ساتھ سٹیچ نہیں کریں گے بلکہ ہم گم کے ساتھ لگائیں گے کیونکہ اگر ہم پہلے ہی سلائی لگا دیں جب شرٹ کے ساتھ سٹیچ کریں گے تو ڈبل سلائی ہو جائے گی اور جو شرٹ کی نیٹنیس ہے وہ کم ہو جائے گی اب نیک کا پیٹرن ریڈی کرنے کے لیے میں نے پیسٹنگ پیپر لیا ہے جس کی چڑائی اور لمبائی ایٹھ اٹھائیس ہے اس کو ہم سینٹر سے فولڈ کریں گے اور بند سائٹ سے ہم نے سوا تین انچ پہ نشان لگانا ہے یہ نیک کی بروڈنیس ہوگی نیک کی ڈیپ نیس ہم لیں گے ساڑھے چار انچ اب دونوں نشانوں کو ملاتے ہوئے ہم ایل شیپ ڈراؤ کر لیں گے اس جگہ سے ہم نے ہاف انچ پہ نشان لگانا ہے اور نیچے کی جانب ہم نے ٹو انچ پہ نشان لگانا ہے ان دونوں نشانوں کو ملاتے ہوئے ہم وی شیپ ڈراؤ کر لیں گے اب ہم نیک کو گلائی دیں گے اور باہر کی جانب پونا پونا انچ کا گیپ چھوڑتے ہوئے دوبارہ سے ہم نے نیک کو ڈرا کیا ہے اس کی کٹنگ کر کے میں نے کپڑے کے اوپر اس کو پیسٹ کر لیا ہے یہ کونوں پہ ڈیپ کٹ لگائیں گے اور گم کے ساتھ یہ فولڈنگ کا جو مارجن ہے اس کو ہم فولڈ کر لیں گے اور یہ جو پٹی ہم نے ریڈی کی ہے اس کی اوپر سے ہم نے دونوں سیروں کو برابر کرتے ہوئے نیچے والے سائٹ پہ اس طرح سے ہم نے نوک بنا لینی ہے یہ میں نے شرٹ کی فرانٹ سائٹ لی ہے اوپر سے ہم میر کریں گے اور سولہ انچ پہ نشان لگائیں گے اب یہ جو ہم نے سولہ انچ پہ نشان لگایا ہے اس نشان پہ ہم نے اس پیٹرن کی نوک کو رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد سلائی کرنا ہے اب شرٹ کے سینٹر کو اور یہ جو نیک ریڈی کی ہے اس کے سینٹر کو ملاتے ہوئے رکھیں گے پہلے سینٹر کی سلائی لگانی ہے اور اس کے بعد V میں سلائی لگائیں گے ہم نے پہلے صرف جو V شیپ ہے اس کے اندر سلائی لگانی ہے جو راؤنڈ میں سلائی ہے یہ ہم بعد میں لگائیں گے V میں ہم سلائی لگا چکے ہیں اب یہ جو پیٹرن ہم نے ریڈی کیا تھا اور جہاں ہم نے سکسٹین انچز پہ نشان لگایا تھا اس پیٹرن کی نوک کو وہاں رکھنا ہے اور پہلے ہم نے سینٹر میں سلائی لگانی ہے یہ والی سلائی ہم نے احتیاط کے ساتھ بلکل کنارے کنارے پہ لگانی ہے یہ پٹی ہماری بلکل سینٹر میں ہونی چاہیے اور یہ جو ہم نے V میں یہاں پہ سلائی لگائی تھی V شیپ کو اوپر اٹھاتے ہوگے اس پٹی کو ہم نے اس V والی سلائی کی بلکل جڑ میں رکھتے ہوئے سلائی لگانی ہے ایک سائیڈ کی سلائی لگانے کے بعد دوسری سائیڈ پہ بھی ہم نے پہلے سینٹر کی سلائی لگانی ہے ویورز یہ والا ڈیزائن بنانے میں جتنا آسان ہے اور پہننے میں اور دیکھنے میں اتنا ہی زبردست لگتا ہے بہت ہی ڈیسن ڈیزائن ہے آسانی کے ساتھ ریڈی ہو جاتا ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور آپ اپنے ڈریسز پہ اس ڈیزائن کو ضرور ٹرائی کریں گے سینٹر کی سلائیاں لگانے کے بعد ہم نے باہر والی سلائیاں لگانی ہے یہ والی سلائی ہم نے ایک سائیڈ سے سٹارٹ کرنی ہے اور پوری سلائی لگاتے ہوئے دوسرے کون میں پہ انڈ تک ہم نے یہ سلائی لے کے جانی ہے اب یہ دیکھیں اگر ہم نے لیس لگاتے ہوئے پہلے ہی سلائی لگالی ہوتی تو یہاں ہماری ڈبل سلائی ہو جانی تھی اور نیک کی جو نفاست ہے وہ ختم ہو جانی تھی اس لئے میں نے یہاں گم کا استعمال کیا تھا پیٹرن ہم نے اس کے ساتھ سٹچ کر لیا ہے اب یہ جو گلائی والی شیپ ہے اس کے اندر ہم سلائی لگائیں گے یہ سلائی ہم نے ایک سائیڈ سے سٹارٹ کرنی ہے اور دوسری سائیڈ پہ انٹا کے لے کے جانی ہے وی میں ہم پہلے ہی سلائی لگا چکے تھے تو اس لئے ہم نے صرف راؤنڈ سلائی لگانی ہے اب ایک پونکہ مارجن چھوڑتے ہوئے اندر سے ایکسٹر کپڑے کی کٹنگ کر دیں گے اور اسی طرح سے ہم جو وی کی اندر کپڑا ہے اس کی بھی کٹنگ کر دیں گے اور یہاں تھوڑا سا ڈیپ کٹ لگائیں گے راؤنڈ شیپ میں ہم ہلکے ہلکے سے کٹس لگائیں گے لیکن احتیاط کے ساتھ دگا ہمارا نہ کٹے شرٹ کو سیدھا کر کے ہم اچھے سے پریس کر لیں گے اور سینٹر میں ہم موٹی لگا لیں گے آپ چاہیں تو یہاں بٹن بھی لگا سکتی ہیں ویورز ہماری نیک بن کے ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی زبردہ سوڈیسنڈ ڈیزائن ہے تو یہ ہماری نیک کی فائنل لک ہے امید ہے آپ کو ہمارا آج کرنے کٹنگ دیزائن ضرور پساند آئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں سٹے بلیسڈ اللہ حافظ